خاجہ امیر خسرو کے مدار پہ جائیے پہلے کیونکہ یہ مرید تھے نظام الدین اولیاء کے اور جب ان کا وصال ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے شیر کہا تھا وہ موجود ہے اردو عدم میں موجود ہے اور آج اگر ہمارے درمیان اردو زبان موجود ہے یہ کرم ہے صوفیاء اکرام کا یہ برکت ہے اولیاء کی یہ برکت ہے امیر خسرو اور ان جیسے دوسرے بزرگوں کہ آپ وہاں جائیے تو نظام الدین اولیاء کا شجرہ لکھا ہوا ہے وہ شجرہ جا کر ملتا ہے امام حسین سے تو جن کے شجرہ امام حسین سے ملتے ہوں جن کی نسبت حضرت علی تک جاتی ہوں وہ دہشتگرد نہیں ہوتے ہیں جو دشمن علی ہوتے ہیں وہ دہشتگرد ہوتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں اس جلسے کو آگے پڑھانے کے لیے لیکن مقررین سے گزارش رہے گی کہ وہ وقت کا خیال رکھیں کیونکہ بہت لوگ ہیں چھے سے ساتھ منٹ کا وقت سب کے لیے مخصوص کیا گیا ہے میں گزارش کر رہا ہوں استاد مہترم پروفیسر خان محمد عطیب صاحب کے بلا سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں ادھرات میں اس جلسے کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہی نے اس اسٹیٹ پہ مجھے جگہ دی اور موقع دیا کہ اس کانفرنس میں میں کچھ عرض کروں گا میں لمبی بات نہیں کروں گا کچھ اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور دو چار باتیں یہ جلسہ اعلان کیا گیا ہے کہ حسینیوں کا ہے تو جن لوگوں کے سردار حسین ابن علی ہیں جن لوگوں کے سردار حسین ابن علی ہیں وہ لوگ شہادت کے طلبگار ملیں گے حضرات کچھ ترشدگردی سے متعلق بھی بات یہاں چل رہی ہے ہم لکھنو کے لوگ ہیں اور لکھنو کے لوگوں کی شان یہ ہے کہ اگر ہمارا دل آپ کے پیر کے نیچے ہو تو ہم آپ کو دھکا نہیں دیں گے بلکہ گزارش کریں گے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے ایک ذرا آپ کو ذہمت ہوگی تو مہربانی کر کے آپ اپنا پیر اٹھا لیجئے آپ کے پیر کے نیچے ہمارا دل آ گیا ہے تو لکھنو کی تہذیب کو اگر دنیا اپنا لے تو جو بڑی طاقتیں ہیں یورپ اور امریکہ کی جنہیں نے پوری دنیا پر ڈکیتی کر کے دہشدگردی کا نعم دیا ہے ان سے مقابلہ کرنے والوں کو یہ دنیا جنت کا نشان منزکتی ہے ہم لکھنو کے لوگ ہیں ہمارا مزاق اڑایا جاتا ہے ہماری تہذیب کا پہلے آپ پہلے آپ میں ایدراباد کے ایک پروگرام میں تھا شام کو کھانے پر کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھئی آپ کیاں سنا ہے کہ ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں پہلے آپ پہلے آپ میں میں کہاں ایسا بھی ہوتا ہے صبح مجھے پڑھنا تھا کچھ وہاں تو رات میں میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے تو پہلے آپ پر میں نے چند سطریں لکھیں وہی پیش کر کے آپ کے سامنے اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں بھی جن کی عمر زیادہ ہیں انہیں نے انیس سو سنتالیس کا زمانہ دیکھا ہوگا پورے ملک میں تباہی و قتل و غارتگری کا ماحول تھا ہر طرف فسادات برپا تھے لکھنو تک بھی یہاں چاہی اور یہاں کے لوگ بھی جتھے بنا کر نکلے مسلمانوں کا ایک گروہ نکلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر ادھر سے ہندو بھائی نکلے بجرنگ بلی کی جائے اکھنڈ بھارت یہ نعرے دونوں لگاتے ہوئے آپ سمجھ لیں کہ میں ڈگل کالیت کے چوراہے تک آ گئے اب دونوں طرف یہ کھڑے ہیں دونوں طرف نعرے لگ رہے ہیں نواب صاحب نے کہا لالا ارے بھئی دیر کا ہے کی ہے ہم پر حملہ کیوں نہیں کرتے ہو ان کا حضور آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمارا یہ ہاتھ کبھی آپ پر اٹھا نہیں ہے پہلے آپ تو نواب صاحب نے کہا لالا یہ پرانی باتیں ہو گئیں اب تم بڑے بھائی ہو پہلے آپ انہیں کہا نہیں پہلے آپ کہا نہیں پہلے آپ اس بیچ میں ایک بڑی بھی لاتھی ٹیکتی ہوئی آ گئیں انہیں کہا میرے بچوں پھر سب گلے کیوں نہیں مل جاتے ہو لہذا دونوں طرف کے لوگ دوڑتے ہوئے پہلے آپ پہلے آپ کہتے ہوئے ایسے گلے ملے کہ نفرت کی آگ کو ہمیشہ کے لیے محبت کے ان آسموں سے بجھا دیا اور سب لوگ اس شعر پر رخص کرنے لگے حرم کی لاج شوالوں کی آپ روح رکھ لی جو تم نے میرے خیالوں کی آپ روح رکھ لی خدا حافظ شکریہ